تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عادت بھی کی جائے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں اس کو پرمید کیا جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے اسی لئے عادت کا اتنا زیادہ عدد و ثباب ہے کہ جو صبح شام کسی کی عادت کرے اس کے لئے ستر ہزار پرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں اس زمانے میں تاؤنی زیادت پر پھیلتا تھا دوسری بیماریہ نسبتاً کم تھی اب تو یہ نا کہ وائرسز میں ملٹپلائے ہو کہ جو رسیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں یعنی کچھ بیماریاں ایسے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں اچھا جب حج اور عمر پر آپ کو جانے کے تفاق آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں ایک اور رنگ اختیار کرتے ہیں اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا اللہ ہے کہ جس کے موت آئی ہوتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنا ہی تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے اس کے لئے خیر کا بھی باعث بن جاتی در سے حج سے برہیز نہ کریں کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں اِنَّ مَال اُسْرِ اُسْرَ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لئے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی جن کے بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو پھر ہے صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو مرضاکم بالصدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے لیکن کس کا کالے بکرے کے تو شرط نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا مشکل میں نہیں ڈالا گیا جو مل جائے اس کو کرو بکرہ کرو بکری کرو کچھ بھی کرو جو میں یسر ہے لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا چاہے روحانی بیماریاں ہو چاہے ڈپریشن ہو چاہے دل کی پریشانی ہو چاہے کوئی جسمانی مرض ہو تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پر سو روپیاں گھما کے کسی فقیر کی مٹھی میں دے وہ سر پر بارتے ہیں یہ منگڑت باتیں تو ساموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایون ڈبیٹ کارڈ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں حضرت عثمان بن افان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ اللہ بی لائی در رمع اسمی ہی شیعون فی الارد ولا فی السماء وہو السمیع العلیم تین بار پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اس لئے دن کے دونوں کناروں پر یا رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں تین تین بار یہ دعا پڑھتے رہیں حفاظت کی دعائیں پڑھیں اللہ سے آفیت کا سوال کریں اللہم انی یسلک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی یسلک العافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلپی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمت کا نغطال من تحتی یہ دعا صبح شام کی دعا میں و ایا کلستین میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ زبانی یاد کر لی جو صبح شام ایک ایک دفعہ پڑی ہے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ پر فازف میں رہیں گے ماشاءاللہ بہت لوگوں کو آتی جن کو نہیں آتی وہ پیچھے نہ رہیں ٹھیک ہے وہ بھی یاد کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسی گھبرہت ہو بیمار کو بے چینی ہو استراب ہو کہ اس کو چین نہ آ رہا ہو تو اس وقت حضرت اسمہ بن تیمیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھو تو پھر کیا ہوگا تکلیف اور ٹنشن دور ہو جائے گی یہ آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا تکلیف کے وقت یہ ذکر کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ذکر تو مریض کو آپ یہ لفظ چار سکھا دیں کیا ہے یہ پہلے ہی آتا ہوگا مریض کو بس کہلوا دیں اس کو یہ خاص طور پر بیماری بھی اس لیے پڑھنے چاہیے کہ اس وقت انسان کو ترہ ترہ کے مشورب ملتے ہیں اس بابے کے پاس چلے جائیں یہ تبیز باندھ لیں یہ گریں لگا کے یوں کر لیں اس کا نظر اس طرح اتار دیں لال مرچیں جلالیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے جب کہتا ہے انسان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس سے انسان کیلئے ایک سکون اور رہت کا باعث ہوتا ہے اور انسان غلط طریقہ علاج سے بھی بچ جاتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو شیطان یہ بس بس ضرور ڈالتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے جادو ہوگی ضروری تو نہیں کہ جادو ہوگی پھر وہ بندہ بدگمانی کرنے لگتا اچھا کون ہوگا میرے خیال ہے یہ اور اپنے قریب والوں میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس سے ایک تو انسان کی جان جائے اور دوسرا ایمان جائے تو یہ بہت نقصان دے چیز ہے اس سے بچنا چاہیے ہر قسم کے کر تکلیف پریشانی بیماری میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ شیطان اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے چاہے غم سے کہے دکھ پریشانی کرب بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک اور بات یاد رکھئے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے بڑا عجر بڑی مصیبت کے ساتھ اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کتنی مصبت سوچ پیدا کی گئی تو جو کوئی اس پر اللہ کی رضا کے لئے راضی ہو گیا کہ اچھا اللہ میں نے قبول کر لیا آپ راضی تو میں بھی راضی اس کے لئے رضا ہے اللہ اس سے اور راضی ہو جاتا ہے اور جو اس سے ناخش ہوا why me تو اس کے لئے اللہ کی ناخشی ہے مثلا آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ فلان شخص اس کو یہ تکلیف ہے ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور اس پر اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آگئی ہے عذاب آگیا ہے مصیبت آگئی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل سو فیصد غلط ہو اس شخص پر وہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت کے طور پر آئی ہو ہم کون ہے اسی لئے کہتا ہے نہیں کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی حق نہیں فوشتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کوئی فتوہ دیں سمجھ گئے کیا ہم ایسے ہی سوچتے ہیں جو یہ حدیثیں بتاتی ہیں اسی طرح سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ اسی طرح سوچتا ہے کیا واقعی ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری سوچیں بالکل اولٹ ہوتی ہیں کوئی بیمار وہ کسی پہ تکلیف آ جائے کسی کا کفوت ہو جائے کسی چیز سے کوئی محروم ہو جو تم کہتے ہیں آگیا نا اللہ کی پکڑ میں اسی طرح انہیں کہ ضرور ایسے بدگمانی کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے ہمیں کیا پتہ سزا مل رہی ہے اللہ کی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے بدگمانی نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں اور کچھ تو نہیں ہوتی آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں آپ کام رہ سکیں آپ امن میں رہ سکیں آپ کام رہ سکیں